اسلام علیکم آج ہم ہموچل ڈنگ بنگ لیک شیر قلعہ میں آئے ہیں شیر قلعہ گزر میں ڈسٹرک گزر میں ہے اور گلگت سے آلموسٹ چالیس پنتالیس منٹ کی ڈرائیو کے اوپر ہے مین گلگت چترال روڈ سے آپ رائٹ سائٹ پہ شیر قلعہ کا راستہ لگ ہو جاتا ہے اور یہ شیر قلعہ کی روڈ ہے اندر جو ہے سنگل روڈ ہے مین لیکن آپ کار کے اوپر بھی یہاں پہ آ سکیں ابھی ہم یہاں پہ جائیں گے ایک ٹراؤٹ کے فارم میں جو شیر قلعہ میں ہی ہے وہاں سے ہم فش لیں گے اور اس کے بعد ہم ہوچل لیگ پہ جائیں گے اور فش بنیں گے الہف سائٹ پہ یہ بڑا چھوٹا سا پارٹ نوما بنا ہوئے ہوٹل بنا ہوئے انہی کئی فش فارم ہے جہاں پہ ہم لوگ جائیں گے اور فش لیں گے جائیں گھر جائیں گے ابھی نکال رہ کھا نکال رہن تک شیر سماسکر یہ صحیح ہے ڈال دون دے بابا کی ڈال دے یہ یہ ایک چھوٹا دانا میرے خواہ میں بہت ہے بہت ہے موسیقی ڈنگ بٹ لیک یہاں کے راجہ کی پرائیوٹ پروپٹی ہے اور ان کی پرائیوٹ لیک ہے یہ لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ آپ ایزی لی جا سکتے ہیں کوئی مومانیت نہیں ہے بس صفائی کا خیال رکھیں اسلام علیکم اس وقت ہم ہیں ہموچا لیک شیر قلعہ میں شیر قلعہ غزر کے اندر ہے اور یہ لیک کا ویو ہے آج ہم بنانے جا رہے ہیں ٹراؤٹ ٹراؤٹ یہاں پہ جو ٹریڈیشنل طریقہ ہے ہم اس کے ساب سے بنائیں گے ہم نے سب سے پہلے ٹراؤٹ لی ٹراؤٹ میں صرف یہاں پہ لسا ندرہ کا پیسٹ جو اس پاول میں ہے یہ اس کے پر لگائیں گے اور نمک لگائیں گے نمک کے علاوہ ہم اس میں کچھ بھی نہیں ڈالیں گے جمشیت سلطان صاحب ہیں جو کہ شیر قلعہ سے ہیں اور یہ ٹراؤٹ فیش بھی شیر قلعہ کی ہے ریمبو ٹراؤٹ فیش ہے اور اب ہم اس کو لسا ندرہ کا پیسٹ لگائیں گے اس طرح اس کے اوپر لسا ندرہ کا پیسٹ لگا دیں گے یہ یہاں کا ٹریڈیشنل طریقہ ہے یہاں پہ مسالہ اگرہ نہیں یوز دیتے ہیں یہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ لسا ندرہ کا پیسٹ اور اگر نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں صرف نمک لگا کے ٹراؤٹ کا اوریجنل جو ٹیسٹ ہے اس فلیور کو انجوائے کرنے کے لئے یہاں پہ مسالی یوز نہیں ہوتے یہاں پہ صرف نمک لگتا ہے اور لسا ندرہ کا پیسٹ لگتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لسا ندرہ کا پیسٹ لگا رہا ہے غزر جو ہے وہ ٹراؤٹ کا گھر ہے جتنی ٹراؤٹ غزر میں ہے جی بی میں اتنی شاید کئی نہیں ہے اس کے بعد اگر کسی جگہ آپ کو ٹراؤٹ ملے گی تو وہ ہے اسٹور کا ایریا اور ٹراؤٹ کے سر ساتھ لگا رہتا ہے سر کے اندر سے صفائی ہو جاتی ہے صفائی کا طریقہ آپ نے پہلے دیکھ لیا اور اس کے کانٹا جو ہے بڑا باریک سا کانٹا ہوتا ہے ایک کنگی ہوتی ہے تو اس کو کانٹے سمیت کے آرام چاہ آپ کھا سکتے ہیں باقی اس کے چھلکے نہیں ہوتے تو اس کو اور صفائی کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارا میو ہے آج کی لوکیشن کا اس کو زیادہ میرینیشن کی ضرورت نہیں ہے ہم میکسیمم چار سے پانچ منٹ لیسن انترے کا پیس لگا رہے نہیں دیں گے اس کے بعد اس کو ہم فرائی اس کے اندر نمک ڈالیں گے نمک بھی تھو ایسا سپرنکل کریں گے بہت زیادہ سالٹیڈ نہیں ہوتا یہ کیونکہ نمک پیز ہو جاتا ہے ہمارا میرینیشن کے لیے چھوڑ دیں گے موسیقی 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 یہ 1 نویمبر ہے 1 نویمبر کو آج ہم یہاں پہ ریزر کے اریا میں ہیں آپ آٹم کلرز یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آٹم یہاں پہ ابھی سٹارٹ ہو چکا ہے اور تقریباً دو ہفتوں میں یہ اتنا خوبصورت ہو جاتا ہے یہ علاقہ 15 سے 30 نویمبر تک بہت خوبصورت ہوتا ہے ہر طرف آپ کو یلو یلو پتے نظر آئیں گے لال لال درخت نظر آئیں گے یلو درخت نظر آئیں گے بہت زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے آپ آٹم میں جی بی کو انجوائے کریں اور غزر کی اپنی خوبصورتی ہے غزر کو لینڈ آف لیکس کے نام سے بھی جانے جاتا ہے ہمارا پین ہم نے اس کے پر رکھ دیا ہے اب اس کے اندر آئل ڈالیں گے اب ہم نے اس میں آئل ڈال ہے آئل ڈال کے ہم اس کو گرم کر دیں آئل ہمارا ریڈی ہے اب ہم اس میں ٹراؤٹ ڈالیں گے کے بھارے کو آئیتوا ہے اب آپ خر Weekly ڈالیں گے ہے ہمارکی دیکھ کم بکن یہاں دیکھ سکتے ہیں ایک سائے دلکل براؤن ہو گیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں سائے دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پہ پریچہ ہے اس کو کھول کے اس بانانے کا جس سے جائے ہیں پہنٹو لندہ تک اچھی پک جاتی ہے چی پہنٹو لگا یہ پہنٹو لگا مصدر پیار سل shameless شروع ہوجی شروع شروع جمع ملتر شروع ہماری ریو کٹی ہے ہماری ریو کٹی ہے فیش ہماری ریو ہے ہمیں اس کو ٹائے کرتے ہیں فیش ہماری تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں ہمیں اس کو ٹائے کرتے ہیں یہ دیکھیں بلکل چوسی ہے اور مزیدار ہے آپ گلگت ویزٹ کریں لازمی آئے ان جگوں کو دیکھیں بڑی خوبصورت اور پیاری جگہ ہیں سمر کے موسم میں آپ لازمی یہاں گلگت ویزٹ کریں لیکن آپ جب بھی گلگت آئے تو یہاں پہ کچھرا فیلا کے اس نیچرل بیوٹی کو کبھی خراب نہ کریں تینکیو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویزر سے اور ویزر میں ہم شہر قلاب میں تھے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام فیچر کی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس جان سکیں تینکیو موسیقا موسیقی